بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے محمد علی فرنکر میں آپ کو خوشحامدید جی جانب میں بون سگینا پہ چاہوں ڈی ایچہ کوٹر کی لوکیشن پہ آپ کو یہ بتانے کے لئے جناب یہ ڈی ایچے کوٹر ہے اکثر میرے ویورز کی یہ شکایت رہی ہے کہ سر آپ ہمیں کبھی ڈی ایچے کوٹر کی پرائیسیز کے حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں کرتے ہیں ویسے تو آپ سب کچھ دکھا دیتے ہیں تو ان لوگوں کے بھی یہ میں خواہش پوری کرنے والا ہوں اور ویکلی بیسس پہ جو ڈی اچو کوٹک کی لیٹس پرائز چل رہی ہوگی جو ایوریس پرائز پوری ویک کی چل رہی ہوگی وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا الحمدللہ پچھلے چار سال میں جتنی اب تک میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ تک جو میں نے گھر تک جو آپ لوگ کی ویڈیو میں نے پہنچا ہی ہے الحمدللہ وہ ہنڈر پرسنٹ ایکو ریٹ ہی ہوتی ہے اور ہمیشہ میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہی پہنچا ہوگا اور میری کوشش میں یہ ہوتی کہ جو میں محنت کرتا ہوں اس سے آپ لوگ کو فائدہ ہی پہنچے تو چلے آئیے میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں چلو آج کی یہ میری ویڈیو ڈی اچے کوٹک کی لیٹس ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے رائٹ نو جیس جگہ پہ میں کھڑا ہوں جناب میرے رائٹ ہینڈ کی طرف یہ سب سیکٹر اے ٹو ہے اور میرے لیفٹ ہینڈ کی طرف سب سیکٹر اے ون ہے میں سب پہ ان بیٹوین کھڑا وہاں اور یہ جو میرا پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو روڈ گیاں سے گزر رہا ہے یہ ڈیچے کوٹک ہے ایکسپریس ویڈ ٹو ہے اگر میں ایکسپریس ویڈ ٹو کی بات کروں اس کی کوالٹی کی بات کروں تو جناب یہ روٹ جا کے سیدھا آپ کو جو ہمارا جو ہائیوے روٹ ہے جو آپ کے آپ کا کوئٹا ٹو آگوانستان کوئٹا ٹو چمن آگوانستان بورڈر کو جاتا ہے جو آگوانستان کی روٹ کو جاتا ہے جناب یہاں سے اس کا بائی پاس آگے جا کے ٹچ ہوتا ہے اور ڈیچے کوٹا نے اپنا اگلا جو گیٹ بھی بنانا ہے جو انیگریٹ کرنا ہے جناب وہ اسی اسی کے انڈ پہ کرے گا جو کہ روڈ آپ کو ٹچ ہوتا ہے اس نیشنل ہائیوے پہ جا کے تو اس ایکسپیریسٹو کی پہلے میں آپ کو کوالٹی بتاتا چلوں کہ اس کی اوپر کام بڑی تیدی سے چل رہا ہے آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی تھی آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی آپ کے آٹ مرلہ الڈی برڈ کمرشل کی جو پلوٹ سے وہ جناب یہیں پہ لوکیٹڈ ہیں یہیں پہ جو جو گیس پلانٹ لگنے وہ بھی یہیں پہ لگنے جو یونیورسٹی آنے وہ بھی یہیں پر آنی ہے رائٹ ناو شاید آپ لوگ ایسا لگے گا کیا اس روڈ کی کوئی ورث نہیں ہے پر جوں جوں پیسیج آف ٹائم جیسے ہیں یہاں پر کام کمپلیٹ ہوتا جائے گا ورث آپ کو خود بے خود آپ کو اندازت ہوتا چلا جائے گا یہاں پہ آپ کے آٹ مرلہ کمرشل کے آلڈی برڈ کے پلوٹ سے لوکیٹڈ ہیں یہاں پہ آپ کے رائٹ اور رائٹ ہینڈ کی طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کام چل رہا ہے یہاں پر ہماری جو مزید ہے جو پہلی مزید اس کی کنسٹرکشن کا کام یہاں پہ چل رہا ہے کافی کمپلیٹ ہو چکی ہے پارک یہاں پر ہے تو یہ یہاں پہ بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے اب چلائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تک جو کام ہے ہم اس وقت اکتوبر کے اینڈ پر ہے نومبر سٹارٹ ہونے والا ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ آلڈی برڈ کی جو پارشل پوزیشن تو وہ نومبر کے اینڈ تک مل جائے گا اگر میں تھوڑا سٹینڈ کرو تو ہو سکتا ہے کہ ڈسمبر تک بھی اگر میں اس کو لے جاؤں ڈسمبر کا میٹ سمجھ لیں یا نومبر کے اینڈ سمجھ لیں جنال آلڈی برڈ کے اوپر بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے ٹرانسورمر بہت جلد لگنے والے ہیں جو جو روڈ کمپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں اس کو بلیک ٹاپ کر دیا گیا ہے اور جیتنا جو پارشل پوزیشن ہے وہ دیتے جا رہے ہیں اور اگر میں گھروں کی بات کروں تو پانچ گھروں کے آپ نے پہلی میری ویڈیوز دیکھی ہوگی ایک گھر بھی تقریباً کوئی ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ گریس ٹیکشن تو کمپلیٹ ہو گیا اب اس کی فنیشنگ کا کام چل رہا ہے آہ ریسنٹلی ابھی جو پانچ گھر تھے ڈی ایڈ ایڈ کوٹا کے اس کی بلکل اپوزیٹ سیٹ میں ایک دو سٹریٹ چھوڑ کے ایک سوائل ٹیسٹنگ کپلیٹ ہو چکے اس کی پوری رپورٹ میرے پاس ہے انشاءاللہ تعالی اس کو بھی میں کوریش کروں گا جو ایک کینال کمرشل ہے سبسکٹر ایتری میں اس کا بھی بہت جلد کام شروع ہونے والا ہے اور کچھ کبری کی بات یہ کہ کوئی تقریباً دس سے پندرہ گھروں کی جو اپلیکیشنز ہے وہ ان پروسس ہے اور بہت جلد ان کا بھی سوائل ٹیسٹنگ ہو کے انشاءاللہ تعالی مجھے ایسا لگتے کہ یہ سال تو انڈ ہونے والے نیکسٹ ڈیئر تک آپ انشاءاللہ انشاءاللہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی تقریباً دس سے پندرہ گھر ان پروسس آپ دیکھیں گے کہ ان کے پر کام چل رہا ہوگا اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا چاہوں کہ اس کے بعد ڈیچو کوٹا کے جو نیکسٹ فوکس ہوگا وہ آپ کا سب سیکٹر اے سکس والی جو جو لوکیشن ہے اس کی ڈیولیمنٹ کے اوپر ہوگا تو ماشینریز جتنی ہے وہ ڈیفرینٹلیس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کام شروع ہو جائے گا وہاں پر ڈیپلائی ہو جائیں گی اور یہ سال کے اینڈ یا مجھے نیکسٹ ڈیئر کیونکہ سردیاں آپ جانتے ہیں آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا کام شروع ہو جائے گا تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جنب ہم انویسمنٹ کہاں پہ کریں تو انویسمنٹ کے پوائنٹ ویسے میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں رائٹ ناؤ اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا ارلی برڈ ٹاپ پریورٹی پہ میں آپ لوگوں کو ارلی برڈ پریفر کروں گا کہ ارلی برڈ آج کی پریس میں آپ لوگ خرید لیں خرید لیں اور خرید لیں کیونکہ یہ ٹائم پھر دوبارہ نہیں آنے والا جو پریسیز میں جن پریسیز میں آج آپ کو یہاں پہ پلوٹس مل رہے ہیں جناب اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پلوٹس نہیں ملیں گے آہ اس کے بعد یہ میری اپنی پرسنل ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ جب آہ ارلی برڈ کے پلوٹس ایک اور پچیس تیس تک پہنچ جائیں گے تو جناب لوگوں کو جو فوکس ہوگا وہ سیدھا آپ کے سب سیکٹر اے سکس کی فائز کی پور ہوگا کیونکہ وہ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں لیتے ہیں آہ تو تقریبا آپ کو کوئی پشمان سے ساٹھ لاکھ روپے اگر میں ٹوٹل ڈبلیمنٹ چارجز بیاد کر کے بتاؤں تو سکس میلین کا سم آراؤنڈ اپ لوگ کو تقریباً جو ہے یہ ایک پلوٹ مل جاتا ہے تو لوگ یہ جائیں گے کہ ہم جدھر ایک پلوٹس خرید سکتے ہیں وہ در ہم جو ہے وہ دو پلوٹس کیوں نہ خریدیں تو پھر لوگوں کا فوکس وہاں پہ ہوگا تو اس نے سب کی فائز کی بھی ریٹ کے بننے کے امکانات مجھے اگلے سال فرسٹ کورٹر میں دکھائی دے رہے ہیں اب یہ میں بات کروں گا اس ٹرم پہ اڑڈی بٹ کی پرائسز کے حوالے سے اس ٹرم رائٹ ناؤ آپ کے جو اڑڈی بٹ کا پلوٹ ہے وہ تقریباً کوئی نوے نوے لاکھ سے اون ورڈز ہے نوے لاکھ سے تقریباً کوئی ایک کروڑ دس لاکھ روپے تک جو ہے ایک کروڑ دس کے ان بٹین میں جو آپ کے پلوٹ چل رہے ہیں اور آنے والے وقت میں جین اون ورڈز مجھے دکھائی دے رہا ہے جو کام چل رہا ہے جو فوکس ہے جو مارکٹنگ ہے جس طرح سے لوگوں کا آہ انٹرس لیول بڑھ رہا ہے یہ مجھے دکھائی دے رہے کہ جنوری فیب کے بعد سے یہ تقریباً آپ کو کروڑ کو کروز کر جائے گا ایک کروڑ سے پھر پیچھے کی بات ہی نہیں رہنے والی ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک روڑ تقریباً کوئی دس ایک روڑ تیس کے بیچ میں کچھ نہ کوئی چین شاء اللہ اللہ آپ کو یہ فگرز ٹچ ہوتے ہوئے جنوری ٹو آن ورڈز آپ کو یہ دکھائی دینے لگیں گے تو آپ کے پاس گولڈن اوپریچنیٹی ہے انویسٹیمنٹ کوئی پونٹ ویو سے گھر بنانے کے پونٹ ویو سے ڈی آئرلی بٹ is the best اور فرسٹ پریورٹی ہے وگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اچھی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ڈیولیمنٹ چارجز پیڈ ہیں آئیں اور یہاں پر آکے اپنا اپنی انویسٹمنٹ کریں آہ چونکہ یہ دوبارہ موقع آپ لوگ کو نہیں ملنے والا اسسمنٹ بھی میں آپ کو بتاتی ہے آج ہی کرنٹ پریسیز میں آپ کو بتاتی ہیں کرنٹ پریس کی بات کروں تو نوے لاک اون ورڈز آپ کو پلوٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی تقریباً ایک دوس کی ان بیٹوین کی رینج میں ڈپینڈ اپن لوکیشن ہے جنرلی ڈو آن ورڈز دوبارہ یہ ریٹس نہیں رہ گے میں پھر ابھی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کو فگر رکھئے گا سیکنڈلی سیکنڈ آپشن اگر میں آپ لوگ کو دیتا چلوں جناب اس کے بعد آپ لوگ نے فوکس کرنا ہے اپنے سب سیکٹر اسکس والی فائلز کو کیونکہ جس طرح یہ ایک اور تیس ایک اور پچیس ایک اور بیس ٹچ کریں گے ایک اور دس سے لکے ایک اور تیس کے درمیان میں تو آپ کو ٹوٹلی فوکس انویسٹرز کا یہاں پہ رہائشوں کا کیونکہ زیادہ ڈسٹنس ایٹو سے آگے ہے نہیں اس کے نقشے کی ٹاؤن پلیننگ کی بات کو سب سے بڑی سکی کوالٹی یہ کہ ہر چیز کو آپ اس بھی جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ جدر سے بھی نکلیں گے کوئی سیکٹر آپ کو آکے انٹچ ہو جاتا ہے اگر آپ سب سیکٹر اسکس میں جاتے ہیں تو جانب وہ فائل آج کی ڈیٹ میں آپ کو بالکل سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر بھی مل رہے ہیں پلوٹ کی بات کنو تو تقریباً آپ کے کوئی پچیس چھبیس لاک روپے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں ڈیپینڈ کرتے پھر اس کی لوکیشن کے اوپر ڈیولمنٹ چارجی تقریباً اس کے کوئی پینتیس لاکھ میں سے کوئی تقریباً آپ کے اٹھارہ لاکھ روپے پیڑ ہیں اور جیسے وہ لے لیں گے تو آگے وہ اوپی کرنے ہوں گی تو وہ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں پرچیس کر لیتے ہیں تو آنے والا وقت سب سیکٹر اسکس کا ایک تو ڈیولمنٹ کا کام بھی اس کے پر شروع ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی جو جو پرائسیز ہیں جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے وہ سب سیکٹر اسیس کی فائل کی پر ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو ڈیولمنٹ کا کام میں نے آپ کو بتا دیئے کہاں پہ آپ لوگوں کو انویسمنٹ کرنی چاہیے پھر پیچھے فائل آپ کی رہ جاتی ہیں آپ کی انسکسس والی فائلز ہیں آپ کی سیکنڈ بیلٹ کی فائلز ہیں آپ کی بار گوٹز ہیں یہ چکے اسٹرم پہ فائلز ہیں پہلے بیلٹ آپ کی انسکسس والی فائلز کا ہونا ہے یہ یاد رکھے گا لوگ اکثر ملا دیتے ہیں کہ جناب سیکنڈ بیلٹ اور شاید انسکسس سیم ایسا نہیں ہے انسکسس دیفرینٹی اس کے بعد بیلٹ انسکسس کہنا ہے اب اس کو سب سیکنڈ کون سا لگتا ہے اس کے اندر آپریش روٹیز کیا ہوتی ہے وہ تو وقت ابھی بتائے گا فیلال اسٹرم پہ باہت کرنا بہت وقت سے پہلے ہوگا تو مجھے یہاں پر اجازت دیجئے گا میں نے اس طرح کی اسسمنٹ اور انشاءاللہ پرائسیز میں آپ کی ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور مجھے آپ اجازت انشاءاللہ نیکس وڈیو میں پھر دوبارہ آزر ہوں گا اللہ حافظ